امیران نیازی ملوث ایسے تمام افراد کو انٹی تیرس ایک میں پرائے کیا جائے گا نو ماہ کے باقیات میں ملوث کوئی مجرم سزا سے نہیں بچ پائے گا اسکری تنصبات پر حملوں کے مقدمات فوجی عدالت اور سویلین املاک پر حملوں کے کیسز انصداد دہشتگردی عدالت میں چلیں گے وزیراعظم کا اپنی زیرس ادارت اجلاس میں واضح اعلان شہباز شریف نے کہا کسی بے گناہ سے زیادتی نہیں ہوگی ملوث افراد کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا وزیراعظم اور سربراہ قافلے کی ملاقات شہباز شریف نے چہدری شجاعت حسین کی خرید دریافت کی ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال نو ماہ کو پیش آنے والے واقعے میں ملوث افراد کو کڑی سزا دینے پر اتفاق ملاقات میں چہدری سالک حسین چہدری شافع حسین اور نکران وزیراعظم پنجاب بھی شرک ہوئے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو مستعفی ہونے پر مجبور نہیں کیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کے ٹوٹر محاصل الزامات کی تردید کہا کہ بطور وزیراعظم بشرا بی بی کے خلاف کرپشن کے شواہد دکھانے پر جنرل آسم قہدے سے ہٹانے کا الزام چھوٹ ہے امران خان سے ملانا خان محمد شیرانے کی سربراہی میں جی آئی کے وفد کے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال جمہوریت اور جمہوری اختار کی قتل عام پر گہری تشویش کا اظہار نو می کو پورم نحتجاج کو پرتشدد بنانے کی شدید مضمت کی گئی سائفر کے حوالے سے آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود ان کو دیا معاون خصوصیت آولہ تارڑ کے ٹوٹر محاصل سے لفظی گولہ باری کہا یہ بات واضح ہے کہ جھوٹی میٹنگ منٹس بھی آپ نے خود بنوائے منافقت اور جھوٹ کی انتہا ہے اس وقت پاکستان جل رہا ہے اور پورا بلوچستان بارود کا ایک ڈیر بن گیا ہے میں حیران ہوں ہمارے اس ریاست اور ہماری اس نظام نے پاکستان کے اس اہم صوبے کو جس پر تمام بین الاقوامی طاقتوں کا نظر ہے اسلام آباد کی لڑائی مفادات کی لڑائی ہے دنیا کی کوئی فوج عوام کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں حکمرانوں کی ناہلی کے وجہ سے پاکستان آگ میں جل رہا ہے ملک بچانا ہے تو بلوچستان کو بچانا ہوگا جناہ ہاؤس پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آگئی شرپسندوں نے بھرتی بھر پور تیاری و منظم ترقے سے جناہ ہاؤس کو آگ لگائی شرپسندوں کے خلاف مقدمات اب فوجی عدالتوں میں چلوں گے جناہ ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کے گرد گھیرہ دنگ پولیس نے ایک اور شرپسند کی شناخت کر لی حملہ ورمیاں فاروق نظیر نام شخص لاہور کینٹ کا رہائشی ہے ملزم دمام تر سانہے کی ویڈیوز بھی بناتا رہا پولیس نے ویڈیوز بھی حاصل کر لی کوئی بھی ہو کسی بھی جماعت کا ہو کسی کا رشتے دار ہو کسی کا بیٹا ہو کسی کی بیٹی ہو جس نے بھی یہ کام کیا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے میں پاکستان علماء کونسل اور ملک کے تمام مقاتب فکر کے علماء اور مشاہد کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اسی جناہ ہاؤس میں کوٹ لگائی جائے اور سرعام ان کو سزائیں دی جائے جناہ ہاؤس کو پلاننگ کی تحت جلایا گیا ہمارا دشمن جو ناگر سکا وہ ان لوگوں نے کر دکھایا حافظ تاہر محمود اشرفی کہتے ہیں پاک وطن اور پاک فوج ہماری ویڈ لائن ہے جناہ ہاؤس کو آگر گانے والوں کو سرعام سزائیں دینے کا مطالبہ القائر باب زوق کے وفد کا جناہ ہاؤس کا دورہ نو مائی کو ہونے والے جلاو گہرہ اور نقصان کے شدید الفاظ میں مصمت وفد میں شامل عدیب و شعراء کا کہنا تاہ کہ ہم دکھی اور شرمندہ ہیں جب بھی قوم پر مشکل وقت آتا ہے وہ نئے طریقے اور جزبے سے اٹھتی ہے پاک فوج ہماری شاہ نوام رکشہ یونین کی پاک فوج سے اظہاری ایک چہتی کے لئے ریلی پاک فوج زندہ بات کے نارے چیئرمن رکشہ یونین مجید غوری کی جناہ ہاؤس حملے کے مصمت کہا کہ فوج ہماری ریڈ لائن ہے لاہور پولیس نے زمان پاک کا کنٹرول سنبھال لیا انتظامیاں نے کیمپ کھار دیئے کنٹینرز ہٹا دیئے گرین بیلٹ پر نئے پودے بھی لگ گئے زمان پاک جانے والے راستوں کو کھول دیا گیا ٹرافک بحال شہریوں نے بھی سخ کا سانس لیا چوئرمن پی ٹی آئی امران خان کی سیکیریٹی بڑھا دی گئی پولیس احکاروں کی تعداد ایک سو چھے سے بڑھا کر دو سو کر دی گئی ایس پی سیولائن حسن جاوید بھٹی کا زمان پاک کا دورہ سیکیریٹی انتظامات کا جائزہ لیا مہنگائی کا دفعان عوام کا لینے لگا امتحان گھی آٹا چینی سمیں تشریعہ ضروریہ کی قیمتیں آؤٹ اوف کنٹرول سستے یوٹیلیٹی سٹورز پھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکا شہریوں کا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ گرمی بڑھتے ہی بجلی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چھے گھنٹے ہو گیا مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش سے معاملات سندھ کے متاثر گیس کی لوڈ شیڈنگ سے فیکٹری ورکرز پریشا شامیرہ میں نمدے تیار کرنے والی فیکٹری مکینو کے لیے وابال جان بن گئی مکینو کا کہنا ہے مشین چلنے سے گھروں کی چھتوں پر بال اڑ کر آتے ہیں سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں شہریوں کا لاحکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق کا سی بی ڈی پنجاب والٹن سائٹ کا دورہ باوے پاکستان والٹن روڈ پر جاری کام کا جائزہ لیا ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ٹیکنیکل سی بی ڈی ریاض حسین کی منصوبے بارے بریفنگ خواجہ ساد رفیق کی منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کی حدہ کمیشنر لاہور ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے مطارق محمد علی رندھاوہ کا لاہور بریج توسیم منصوبے اور سرنواد انڈر پاس کا دورہ بریج توسیم منصوبے پر تامری کام کا جائزہ لیا کہا کہ لاہور بریج توسیم منصوبے کا بڑا حصہ مکمل ہو گیا پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی بہتر ویس سال گرہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے چین کے کانسل چرنل سے ملاقات تجارتی و معاشی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال پاکستان اور چین سفارتی تعلقات کے بہتر سال مکمل ہونے پر چینی کانسل چرنل کو پبارک پاک دی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زرے صدارت جلاز کپاس کی بوائی کے حوالے سے پشرفت کا جائزہ لیا محسین اقوی کی ویدہوار کا ٹارگٹ ہر صورت حاصل کرنے کی ہدایت صبح بھر میں پانی چوری کے واقعات کی روک سامت کا بھی حکم دیا کپاس کی کم سے کم امدادی قیمت پچاسی سو روپے فیمن مقرر سیکیٹری زرادہ افتخار علی سہو کی زرے صدارت جلاز جنوی بنجاب میں کپاس کی کاشت کا جائزہ لیا کہا کاشتکاروں کو وہ کھا دو پر گیارہ عرب روپے کی سبسٹی دی جا رہی ہے پرائیوٹ سکولوں میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان پندرہ جون سے چودہ آگست تک پرائیوٹ سکول بند رہیں گے صدر وال پاکستان پرائیوٹ سکولز فیڈریشن کاشف مرزا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا حج آپریشن دوہزار تئیس لاہو ریئرپورٹ سے دو سو سے زیادہ آزمین حج مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے روانگی سے قبل آزمین حج کے لیے خصوصی تقریب کا احتمام حجاج کرام کو پھولوں کے ہار پہنا کر الویدا کیا گیا حج آپریشن بائیس جون تک جاری رہی گا پنجاب پولیس کا کچھکے علاقے میں آپریشن کا تینتالیس ماہ روز رحیم یارخان پولیس کا چرسوانی میں داخل ہو گئی اخواہ برائی تاوان وارداتوں کے سرخنام میر لاتھانے کے خوفیہ ٹھکانوں کا کنٹرول سنبھال لیا مزید پیش قدمی بھیجارے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا میہ اسپیتال کا دورہ میہ والی کے غازی انسپیکٹر اخبار خان کی آئی عادت کی آئی جی کا غازی انسپیکٹر کے لیے مزید دس لاکھ روپے امداد کا اعلان علاج موالجے کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کا حکم آئی جی پنجاب پولیس کی فلاہ بہبود کے لیے متحرک اہلکاروں کو طیبی اخراجات کے لیے اکسٹھ لاکھ روپے سے زیاد کی رقم جاری کر دی ڈاکٹر اسمان انور کی ہدایت پہ پولیس ویل فیر منیجمنٹ کمیٹی نے فنڈز جاری کی شہریوں کے تحفظ کے پیش نظر سیٹی ٹی لاہور کا بڑا اختام کامومن ڈرائیونگ پر گاڑی اور موٹسائیکل بند کرنے کا حکم زمانتی مچل کے جمع کرانے پر ہی گاڑی موٹسائیکل واپس ملے گی آلٹریشن کرنے والوں کے خلاف بھی کاربائی کا فیصلہ کیا گیا ملگی اور غیر ملکی سطح پر کاربائی مواقعوں کے فروغ کامیشن پنجاب آئی ٹی بورڈ کا ٹیک انڈسٹری کے شتراک سے نئے منصوبے کا آغاز بزنس ڈیولیپمنٹ کو فروغ دینے کے لیے خصوصی پورٹل لانچ ماہری نے اس اختام کو خوششاند قرار دیا بین الاقوامی تنازیات کے سالسی حل سے مطالق جوڈیشل کانفرنس چیف چسٹس محمد امیر بھٹی ججز وقلا اور غیر ملکی مندبین کی ملاقات ہیں باہمی دلچسپی کا مور پہ تباطلہ خیال وقلا کی پروفیشنل ٹریننگ کے حوالے سے معاملہ بھی ذرہ بحث آیا قرآن سننا مومنٹ پاکستان کی ذرہ تمام استحقام پاکستان سیمنار کا انقاد علامہ اتحسام اللہ ہی زہیر کی خصوص شرکت کہا کہ پاکستان کو اسلامی قوانین کے مطابق چلا آیا جائے قرآن سننا مومنٹ سیاسی پارٹی نہیں بلکہ اسلام کی بالا دستی کی تحریک ہے پاکستان میں سیکیریٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ایشیا کپ نہ ہوا تو تین ملک کی ٹارنمنٹ ہوگا چیئرمن پی سی بی نجم سیٹھی نے واضح کر دیا کہا سیر لنکا ایشیا کپ اپنے ملک میں کرانے کے لیے اے سی سی پر دباؤ ڈال رہا ہے مزبان پاکستان ہے سیر لنکا میں گیٹ منی کم ملے کے لیے ایسی بی نے قومی ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا نئی سیلیکشن کمیٹی میں حارون رشید شیئرمن حسن چیماس سیکیٹری سیلیکشن کمیٹی اور مینجر انیلیٹکس اینڈ ٹیم سٹریٹیجی شامن مکی آرثر قومی منز ٹیم کے ڈائریکٹر ایگرانٹ بریڈ برن قومی منز ٹیم کے ہیڈ کوچ مکر مائی میں گرمی کا بارہ فل ہائی جھلسہ دینے والی گرمی سے شہری نے ڈھال شہر کا دچہ حرارت آج بھی چوالیس ٹیم سٹریٹ کو چھونے گا امکان وحکم موسمیات کی شہری کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی اپی اور پاک فضائی ایک آن نیسو پرنسٹ کی جنگ کے ہیرو ایم ایم آلم کو خراج عقیدت ایم ایم آلم نے ایک منٹ میں بھارتی فضائی کے پانچ تیاروں کو گرایا قومی ہیرو ایم ایم آلم سے متعلق خصوصی پرومو بھی چار موسیقی موسیقی